ہلو فرنکس آپ کیسے ہیں میں آپ کے لئے ایک لیٹسٹ ویڈیو لے کے آیا ہوں فرنکس جیسا کہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ائر فورس ایکس وائی گروپ کی کیا کٹ آف رہنے والی ہے جیسا کہ فرنکس آپ سب کو پتا ہے ایکس وائی گروپ کا جو ایکزام میں وہ کنڈیکٹ ہو چکا ہے ایکس وائی گروپ کا ایکزام جو آفیس لیے کنڈیکٹ ہو چکا ہے اس کے پیپر ہو کروا چکے ہیں ائر فورس ایکس وائی گروپ کے طرف سے اب اس کی جو کٹ آف ہے وہ فرنگز کیا رہنے والی ہے میں آپ کو بتاؤں گا اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دینا چینل اپنے تو سسکرائب کر دینا فرنگز جو یہ کٹ آف ہوتی ہے فرنگز وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کی اگزام پیٹن کیسا رکھا ہے مان لیجے اگر آپ کا اگزام جو ہے بہت ہائی کوشن آ رکھے ہو میس کے تو آپ کی جو کٹ آف ہے میس کے وہ کم رہے گی اگر مان لوں نورمل سے کوشن پوچھے تو آپ کی کٹ آف ہائی رہے گی جیسے کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں فرنگز یہ جو 2020 میں اگزام ہوا تھا اس کی جو ایکس کی جو کٹ آف تھی وہ 36.25 گئی تھی اور جو وی کی کٹ آف ہے وہ 37.25 رہی تھی ہمیں بتاؤں گا کہ آپ کی 2021 کے پیپر کے بیس پہ آپ کی جو کٹ آف رہے گی کیونکہ ایکس گروپ کا اس بار کا ماس کا پیپر نورمل ہی آئے تھا اور انگلیش بھی ہوتی نورمل ہی تھی تو اس کی ایکسپیکٹڈ جو کٹ آف ہے وہ 38 سے 42 رہے گی اور جو آپ کی وائی گروپ ہے فرنگز اس کی جو کٹ آف رہے گی وہ 34 سے 38 کے بیچ میں رہے گی فرنگز یہ ایکسپیکٹڈ کٹ آف ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دینا چینل بنائے تو سسکرائب کر دینا